بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت خدیجہ بن خویل رضی اللہ عنہ پاک دامن مبارک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فضائل کے ساتھ آراثتہ اور آداب کے ساتھ مزین ہو کر پرورش پائی اور عفت شرف اور کمال سے متصف ہوئیں حتیٰ کہ اپنے زمانے میں مکہ کی خواتین میں تاہرہ کے لقب سے معروف ہوئیں یعنی حضرت خدیجہ سیدہ تاہرہ یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ حضرت خدیجہ اس مہکتے ہوئے مبارک لقب سے سرفراز ہوئیں اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب جاہلیت کا سمندر موجے مار رہا تھا اور عورتوں کی بھی قیمت لگائی جاتی تھی ام القرآن میں پاک دامن خدیجہ سن 68 کا حجرت میں پیدا ہوئیں اور یہ عام الفیل سے تقریباً پندرہ سال قبل کا وقت ہے ان کی والدہ فاطمہ بن زائدہ بن العاصم قریشیہ تھی جن کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے تھا اور ان کے والد خویل بن عصد بن عبدالعزی قریش کے معززین میں سے تھے اور ان کا انتقام یوں النجار میں ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے ابو حالت بن زائدہ التمیمی کی زوجہ تھی ان کے انتقال کے بعد عطیق بن عبدال مخززی سے نکاح ہوا پھر ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں جب حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں تو ان کا ستارہ چمکا اور ان کی فضیلت ظاہر ہوئی اور یہ مکہ کی تمام خواتین کی سردار بن گئیں بلکہ سارے جہان کی خواتین کی حضرت خدیجہ طاہرہ مکہ کی خواتین میں مال شرافت اور مرتبے کی حیرت انگیز مثال تھی ان کی بڑی وسی تجارت تھی یہ باعتماد لوگوں کو مستاجر بنا کر ان کا حصہ مقرر کر کے انہیں تجارت کے لئے بھیجا کرتی تھی اسی دوران خدیجہ طاہرہ ایک امانتدار نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ سے واقف ہوئی جس کا نصب ان کے نصب سے قصیب انقلاب میں جا کر ملتا تھا حضرت خدیجہ بڑی دور اندیش اور زوا فراست معروف تھی وہ صبح و شام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور ان کے مہکتے واقعہ سنا کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور صفات جمیلہ دنیا کو معطر کر رہی تھی اور مختلف لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی تھی اسی لئے حضرت خدیجہ انہیں تجارت کے لئے بھیجنے کی طرف راقب ہوئی تو انہیں پیغام بھیجا اور کہا تمہاری سچائی اور عظیم امانتداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے میں تمہیں پیغام بھیجوانے پر مجبور ہوئی ہوں میں آپ کو تجارت میں آپ کی قوم کے لوگوں سے دگنا حصہ آپ کو دوں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور جب ابو طالب نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پیشکش کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا یہ رزق اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کے پاس کچھ زیادہ مال نہیں تھا خدیجہ بن خویلد نے انہیں حباشہ جو تحامہ کے بازار ہے تجارت کے لئے بھیجا اور ان کے ساتھ ایک اور قریشی شخص بھی مستاجر تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد میں اشارہ ہے کہ میں نے خدیجہ جیسی کوئی عجیر نہیں دیکھی اور میں میرا ساتھی جب لوٹے تو ہمیں اس کے ہانگ سے قیمتی تحفہ ملا کرتا جو ہمارے لئے حضیعتاں دیتی تھی حضرت خدیجہ طاہرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی امانت اور اچھے اخلاق کو محسوس کر لیا تھا اور وہ ان کے لئے خوب عطیات تحفے وغیرہ دیا کرتی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچیس سال کی عمر کو پہنچے تو ان کا سامان تجارت لے کر ان کے غلام کے ساتھ شام کا سفر کیا اور ان کا سامان بیچا اور جو چاہا خریدا اور حضرت خدیجہ کے عام منافع سے دگنا منافع کم آیا اور پھر وہاں سے مکہ معظمہ لوٹ آئے اور ان کی اپنے ذیمہ سے امانت اور بڑی عظیم ذہانت کے ساتھ کی ہوئی تجارت وغیرہ کا حساب انہیں دیا اور اللہ تعالی نے اپنے رسول کی حفاظت کی اور ان کی رعایت کے ساتھ ان کی نگرانی کی یہاں تک کہ یہ سفر خیر و برکت کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا اثر تھا پورا ہوا مکہ میں میسرہ خدیجہ کا غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ اچھی مساحبت عظیم امانت تاریخ کا چرچہ کرنا شروع کر دیا بلکہ اس نے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات نبوت جو اس نے محسوس کی اور دیکھیں بیان کرنا شروع کر دی اور جو کچھ اس نے اس خوبصورت سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے خصائص دیکھے اور میسرہ نے ان کی سچائی کی مبارک گواہی بھی اپنے مالکن کو دے دی تھی تو وہ ان کی امانت داری اور سچائی سے بہت مسرور ہوئیں اور انہیں جو برکت اور منافع جو اس کی وجہ سے ملا تھا اس سے بہت خوش تھی اور اللہ تعالی نے ان کے لئے اعزاز لکھ دیا تھا اور ان سے خیر کا ارادہ فرما لیا تھا اس لئے اللہ تعالی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں وہ مبارک مکرم خیال ڈالا جس نے انہیں دونوں جہانوں میں خوش بخت بنا دیا